اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو بی بی اے کورس کے بارے میں ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی بی اے کیا ہے اس میں ایڈمیشن کون اور کیسے لے سکتا ہے فیس کتنی ہوتی ہے کیا سٹڈی کرنا پڑتا ہے اور ویڈیو کے ان پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی بی اے کا سکوپ کتنا ہے کس ٹائپ کی جوز ملتی ہیں اور سیلری کتنی ہوتی ہے تو کمپلیٹ انفرمیشن کے لیے ویڈیو انٹرک ضرور دیکھئے گا اور اس ٹائپ کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پرفیکٹ انفو کو وزٹ کریں بی بی اے سٹین فار بیچلر آف بزنس ایڈمیسٹریشن بی بی اے ایک انڈرگریجویٹ کورس ہے جس کا مین فوکس مینجمنٹ اینڈ ایڈمیسٹریشن پر ہوتا ہے بی بی اے اس موسٹ پاپولر بیچلر ڈگری پروگرام یہ ہر سٹیم کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت زبردست کورس ہے اور خاص طور پر وہ سٹوڈنٹس جن کا ایڈمیشن میڈیکل یا انجینری کی فی اگر آپ بزنس ایڈمیسٹریشن اور مینجمنٹ پروفیشن وغیرہ میں کیریر بنانا چاہتے ہیں تو بی بی اے آپ کے لیے بیسٹ ہے ایڈمیشن ڈیٹیلز بی بی اے میں ایڈمیشن لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے انٹر میں ڈیٹ کیا ہو ان اینی سٹیم بی بی اے میں ایڈمیشن موسٹلی میرٹ بیسٹ پر ہوتا ہے اگر کسی اچھے کولی کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو انٹری دیسٹ دینا پڑتا ہے اور کچھ کولیز ایسے ہیں جو ڈیریکٹ یا لو میریٹ پر بھی ایڈمیشن دے دیتے ہیں ڈیوریشن بی بی اے تین سال کا کورس ہے اس میں اگزیم سمیسٹر وائز ہوتے ہیں اور ٹوٹل سکس اگزیم ہوتے ہیں بی ایم ایس بی کوم بی بی ایم اور بی بی ایس وغیرہ بی بی اے جیسے ہی کورس ہیں اور بہت جلدی میں ان کورس پر بھی ویڈیو بناوں گا تو نیو اپلوڈن والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو س سلیبس بیسیکلی بی بی اے دو ٹائپس کا ہوتا ہے بی بی اے جینرل اور بی بی اے سپیشلائزیشن بی بی اے سپیشلائزیشن کو بی بی اے اونرز بھی کہتے ہیں اور اس کی دیوریشن فور ایرز ہوتی ہے بی بی اے کی بہت سی فیلز میں سپیشلائزیشن ہوتی ہے لائک بینکنگ ہیومن ریسورس مینجمنٹ فائننس ہوتل مینجمنٹ سیلز ان مارکیٹنگ انفرمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ سبجیکٹس بھی آپ کی سپیشلائ وغیرہ سپیشلائزیشن پر ڈپینڈ کرتے ہیں فائنس مینجمنٹ ایچ آر مینجمنٹ سٹیٹکس میٹھمیٹکس بزنس لا آکاونٹنگ بزنس ایتھکس پلیننگ بزنس کمیونکیشن مارکیٹنگ انٹرنیشنل بزنیس اینڈ ریٹیل مینجمنٹ سے ریلیٹی سبجیکٹس سٹڈی کروایا جاتے ہیں فیس بی بی اے کی فیس دو پوائنٹس پر ڈپینڈ کرتی ہے نمبر ون آپ بی بی اے گورنمنٹ کولیج میں کر رہے ہو ی جس بھی کولیج یا یونیورسٹی سے بی بی اے کر رہے ہو اس کا لیول کیا ہے مینز آپ کسی ہائی لیول یا کولیج میں بی بی اے کر رہے ہو یا لو لیول والے کولیج میں اگر ایوریج بات کی جائے تو بی بی اے کرنے میں ٹوٹل فور سے ایٹ لیک روپیز لگ جاتے ہیں سکوپ اینڈ ڈیمارڈ بی بی اے کا سکوپ کتنا ہے آپ کو بی بی اے کیوں کرنا چاہیے تو بی بی اے کے میں یہاں پر سکس بینیفٹس بتاؤں گا نمبر ون جوب اپرچونٹی دوسری بیجلر ڈگریز کے مقابلے میں بی بی اے والے سٹوڈنس کو ایزیلی جوب مل جاتی ہے بی بی اے کے ایمپلائیمنٹ ایریاز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے اس کی جوب اپرچونٹیز بھی زیادہ ہیں اور جتنی زیادہ کسی بھی ڈگری کی جوب اپرچونٹیز ہوں گی اتنی ہی زیادہ اس کا سکوپ ہوگا نمبر 2 ہائر ایڈوکیشن بی بی اے کرنے کے بعد آپ جوب بھی کر سکتے ہو اور آگے سٹیڈی بھی کر سکتے ہو بی بی اے کے بعد آپ سی اے ایم بی اے ایم ایف ایم پی جی ڈی ایم سی ایف اے ایل ایل بی سی ایس ایف آر ایم اور سی ایم میں وغیرہ کر سکتے ہیں اور ان سب کورسز کی مارکٹ میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے نمبر 3 جوب ان پرائیویٹ این گورنمنٹ سیکٹرز بی بی اے کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں سیکٹرز میں جوب کر سکتے ہیں بی بی اے کرنے کے بعد آپ کوپریٹ ہاؤسز این جی اوز بینکس ایڈوکیشنل انسٹ اینڈسٹریز گورنمنٹ اورگنیزیشنز وغیرہ میں جوب کر سکتے ہو نمبر 4 ان ڈیپٹ ایڈوکیشن بی بی اے میں آپ کو کوپریٹ بزنس مارکٹنگ بزنس سکیلز بزنس ایڈمینسٹریشنز ڈیسیجن میکنگ اینڈ لیڈرشپ سکیلز وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں اور سکھائے جاتے ہیں جن کا آپ کو جوب اور ہائر ایڈوکیشن دونوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے نمبر 5 ایزیلی اویلیبل ہمارے کنٹری میں موسٹی کولجز اور یونیورسٹیز بی بی اے کروا رہی ہیں اور تقریبا ہر سٹیم میں آپ بی بی اے کر سکتے ہو اس وقت پانچ سو سے زائد ایسے کولجز ہیں جو ہمارے کنٹری میں بی بی اے کروا رہے ہیں نمبر 6 جوب ٹائپس بی بی اے کرنے کے بعد آپ کو اس ٹائپ کی جوب ملیں گی ایچ آر مینجر اسسٹینٹ مینجر اینالیسٹ بینکر ٹریڈر سیلز اینڈ مارکیٹنگ پروفیشنل ریسرچ اینالیسٹ بزنس ایڈمینسٹریشن ریس انفورمیشن سسٹم مینجر بزنس کنسلٹنٹ اینڈ ہیومر ریسورس مینجر اور بھی بہت سی جوب آپ کر سکتے ہیں سیلری سیلری آپ کے ایکسپیرینس کمپنی سکل اور جوب لیول پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر ایوریج بات کی جائے تو آپ بی بی اے کر کے فور لیکس پر انم تک ارن کر سکتے ہو یعنی کے منتلی تھرٹی تو تھرٹی فائیو تھاوزنٹ روپیز اور جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا آپ کی سیلری بھی بڑھتی جائے گی تو میرے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور نیو اپلوڈ ان والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں